سائف علی خان کی ایک بہترین فلم آئی ہوئی کچھ دنوں پہلے تانا جی دی انسنگ وارئیر بہت دنوں سے تلاش تھی سائف علی خان کو ایک عدد فلم کی باکس آفیس پر اچھا بزنس کر جائے اور یہ انہیں مل گئی آجے دیوکن کے ساتھ لیکن ان کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے اس سے انہوں نے بھاراتورش کو لے کر کے ایک کانٹرویشل سٹیٹمنٹ دے دیا جس کے چلتے جو کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے تھا وہ کریڈٹ ان سے چھن گیا اور اس کے بعد ابھی کل پرسوں انہوں نے شیئر کی ایک تصویر جس میں کہ یہ اپنے بیٹے تیمور کا بال کٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور سب سے مجھدار چیز کیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے شوشل میڈیا کے اوپر ان کو بہت بری طرح سے ٹرول کیا جا رہا ہے انہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھئے ابھی دو ہی دن پہلے آپ کے چاچا جی کا دہانت ہوا ہے رشی کپور جو ہیں وہ ان کی پتنی کے سگے چاچا لگتے ہیں اور ویسی پرستیتی میں جو ہے آپ کا اس پرکار ہنسی میں جا کرنا اور شوک میں نہ رہنا یہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی گیا تو گیا کیان تر پڑتا ہے اور یہ جو ہے ان کو ٹرول ہونے کی بہت بڑی وجہ بن چکی ہے لیکن خیر اس طرح کے حرکتیں صحیف علی خان عام طور پر کرتے رہتے ہیں اور یہی میرے خیال سے ایک کارن ہے کہ ان کی لوگ پریعتہ جب بڑھنے لگتی ہے تو پھر تھوڑی سی نیچے ہو جاتی ہے آپ کو ہم اس طرح کی باتیں ملا کر کے بتاتے رہیں گے کچھ اچھی ہوتی ہیں تو کچھ کڑوی باتیں بھی ہوتی ہیں اور آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں سبسکرائب کر لیں بڑی خرپہ ہوگی آپ کی دھنیواد